سرپنچ صاحبہ پانچ صاحبہ اور سیدھر ڈپارٹمنٹ سے جو آئے ہوئے یہاں پر لوگ ہیں اس کے علاوہ یہاں کے زیش اور عوام جو یہاں اس بیکٹو ویلیج فور کے پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں تو میں یہاں مہنہ مال ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آئے ہو آپ کا جو پڑواری ہے پڑواری حال کا شانڈری جو ہے وہ دوسری جگہ پنچائت میں ہے تو مجھے سپیشلی یہاں آپ کے پاس بیجا گیا ہے کہ میں یہاں پر ریونیو سے ریلیٹیڈ جو بھی چینچیز آئی ہوئی ہیں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہر ڈپارٹمنٹ ڈیجیٹل ہو رہا ہے تو اسی طرح گورنمنٹ آف جمہو کشمیر کی طرف سے بہت بڑا اینیشیٹیو لیا گیا اور ریونیو ڈپارٹمنٹ مہکمہ مال کو بھی ڈیجیٹائز کیا گیا ہے یہاں ہمارے پاس تحصیل دھرابشالہ میں کل چھتیس ویلیجیز ہیں موازیات جن کو بولتے ہیں یا گاؤں جس کو بولتے ہیں ریونیو ڈیجیز چھتیس ہے آج کی ڈیٹ میں آپ کے چھتیس کے چھتیس ویلیجیز آن لائن ہو چکے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جیسے پہلے آپ کو کوئی بھی نقل نکالنی ہوتی تھی یا کوئی سرٹیفیکیٹ بنانی ہوتی تھی تو آپ کو تحصیل میں جا کر پہلے سرٹیفیکیٹ کے لیے درخواست دینی پڑتی تھی پھر پیس جمع کرنی تھی پھر اس کے بعد پڑواری صاحب کے پاس جانا تھا وہاں سے نقلیں حاصل کر کے پھر تحصیل میں جانا پڑتا تھا لیکن آپ کو سہولت پہنچانے کے لیے آپ کو فائدہ دینے کے لیے گورنمنٹ نے ایک ایسا انیشیٹیو لیا کہ آپ کا جتنا بھی محکمہ مال کا ریکارڈ ہے وہ جمع جو بھی کوئی کاکس ہے وہ آج کی ڈیٹ میں آن لائن ہے آپ گھر میں اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے کمپیوٹر ہے موبائل ہے انڈرائیڈ موبائل وہ کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے جس میں آج انڈرائیڈ فون نہیں ہے گریب سے گریب گھر کے پاس بھی انڈرائیڈ فون موجود ہے تو ایک ایسا سسٹم بنایا گیا جس کو ایل آر آئی ایس سسٹم کے نام سے انٹرڈیوز کیا گیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پٹواری صاحب کے پاس ہی جاؤ یا گرداور صاحب کے پاس یا تحصدار صاحب کے پاس جاؤ تب ہی آپ اپنا ریکارڈ دے سکتے ہو آج کے وقت میں آپ گھر بیٹھے اپنے ریکارڈ کا ملاحظہ خود کر سکتے دیں اور اس کے لیے سپیشلی ایک چیز نام دیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے آپ کی زمین آپ کی نکرانی کہ پہلے آپ کو اگر آپ کو کوئی نمبر خسرہ دیکھنا ہوتا تھا یا کوئی بھی جانکاری زمین سے ریلیٹڈ یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ محکمہ مال سے ریلیٹڈ لینی ہوتی تھی تو آپ کو پٹواری صاحب کے تفتر میں جانا ہی جانا پڑتا تھا لیکن آج کے وقت میں آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے اپنے کسی بھی خسرہ نمبر کو جمع بندی کی کھیوٹ کو کھاتا کو دیکھ سکتے ہو تو یہ سسٹم جو ہے اس میں آپ اپنی جمع بندی اپنی گرداری اپنے مسلی عقیت یہ نہیں کہ آج کی دور کی آج سے 110 سال پرانا ریکارڈ بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے وہ بھی آپ اس سسٹم میں دیکھ سکتے ہیں صرف آپ کو تھوڑی سی جانکاری ہونی چاہیے کہ جب سسٹم پہ جاؤ گے وہاں پہ تین چیزیں آتی ہیں ایک تو ایڈیٹنگ والا ہے ایک جو لوگوں کے لیے پروفائل بنیں گے لوگوں کا پروفائل جب بنے گا جب لوگ اپنی آئی ڈی کریٹ کریں گے جیسے آپ فیس بک پہ آئی ڈی کریٹ کرتے ہو یا انسٹاگرام پہ آئی ڈی کریٹ کرتے ہو اسی طرح آپ نے اپنی مقرر کرنا ہے پاسورٹ جب آپ کا بن گیا تو اس کے بعد آپ اپنی زمین کا کوئی بھی جو ریکارڈ ہے وہ دیکھ سکتے ہو کوئی بھی ریلیٹڈ اس سے جو ریکارڈ ہوگا وہ دیکھ سکتے ہو اب کیا ہوا پچھلے تین چار مہینے پہلے ایک بہت بڑا انیشیٹیو لیا جیا کہ جمع بندی اس کو پورا ڈیجیٹائز کیا جائے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے گاؤں کے لوگوں نے دیکھا ہوگا تین چار مہینے آپ کو بہت کم پٹواری ملے پٹواری اس کو ایسا آٹر ہوا تھا کہ دن رات ایک کر دو مگر دو تین مہینے میں سبھی گاؤں اپلوڈ ہونے چاہیے تو ہمارے پٹواریوں نے اتنی مہینے کی دن رات ایک کر دیا اور آپ کے داؤں کا ریکارڈ اس میں چڑھا دیا اب اس میں سب سے پہلا جو ہم نے آپ کے لیے جو آپ کے لیے خوش خبری ہے آپ پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو اردو لکھنی پڑنی نہیں کسی کو ہندی لکھنی پڑھنی نہیں آتی تھی وہ کوئی صرف انگلیز جانتا تھا کوئی صرف ہندی جانتا تھا کوئی صرف اردو جانتا تھا تو جو پٹواری پٹواری صاحبان نے دن رات ایک کر دیا تین چار مہینے لگا کر آپ کا ریکارڈ اس سسٹم میں ڈال دیا تو اس سے یہ فائدہ ہوا آپ کے پاس بک جنریٹ ہونے شروع ہو گئے تو یہ دیکھیں یہ لینڈ پاس بک ہے یہ لینڈ پاس بک آپ آج ہم یہاں آپ کو دیں گے جن جن لوگوں کے آج ہم نے پرنٹ آؤٹ کر کے لائے ہیں ان کو ہم یہاں پر دیں گے اس میں آپ دیکھیں گے اس پاس بک کا سب سے بڑا فائدہ ہے سب سے پہلے جب شروع ہوگا تو ہندی سے آپ کا ریکارڈ شروع ہوگا جو باہی جو بہن ہندی پڑھنا لکھنا جانتی ہے وہ اپنا ریکارڈ ہندی میں دیکھ سکتی ہے اس کے بعد جب آپ آگے چلیں گے تو آپ کا سارا ریکارڈ اردو میں اس میں لکھا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ آگے اور بڑھو گے کسی کو اگر اردو اور ہندی بھی نہیں آتی تو اس کی سویدہ اس کی سہولیت کے لیے گورنمنٹ نے اس کو انگلیش میں بھی رکھ دیا یہ دیکھئے یہ پاس بک آج ہم آپ کو یہاں پر بانٹیں گے اور دوسرا سسٹم جو آپ کے لیے سہولیت کا بنا جیسے آپ دیکھیں دیکھتے ہیں یہ جو کنتوڑا کا بیلٹ ہے ان کو اتنا پیدل چلنا پڑتا تھا اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر کتنی مشکت کرنی پڑتی تھی اس کے لیے اب آپ کو کوئی مشکت نہیں کرنی ہے آپ یہاں بیٹھ کر کنتوڑا سے بیٹھ کر اپنی درخواست دے سکتے ہو آپ نے درخواست دینے کے لیے تحصیل میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں 18 سرویسز جو ضروری سرویسز ہیں اس کے لیے آپ گھر بیٹھے ایک موبائل اٹھا کر اپنی درخواست دے سکتے ہو اس میں پھر ایک جو ہمارا سسٹم بنایا گیا ہر ایک سرٹیپیکیٹ کا ایک متعین وقت ہے جیسے آپ انکم سرٹیپیکیٹ دیکھتے ہو انکم سرٹیپیکیٹ کے لیے مقرر ہے تیس دن تو تیس دن تک اگر آپ کی انکم سرٹیپیکیٹ نہیں بنتی ہے تو اس کا ایکشن خود با خود ہو جائے گا آپ کو کہیں دوڑ دوب کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پبلک سرویس گارنٹی ایکٹ میں جتنے دن جس سرٹیپیکیٹ کے لیے رکھے گئے ہیں اتنے دن میں وہ دینی ہی دینی ہے تحصیل سے ہم نے اتنے دن میں دینی ہی دینی ہے اور اب بائی ہینڈ آپ کو سرٹیپیکیٹ نہیں ملے گی آپ لائن کوئی بھی سرٹیپیکیٹ آپ کو نہیں ملے گی جیسے آپ پہلے جاتے تھے بناتے تھے اب اس کے بعد آپ کو تحصیل دار صاحب آف لائن ایک سرٹیپیکیٹ issue کرتا تھا لیکن اب آپ کو وہ سرٹیپیکیٹ بھی گھر بیٹھے ملے گی وہ آن لائن ہی آپ کے اس آئی ڈی پہ جس بھی آئی ڈی سے آپ وہ سرٹیپیکیٹ کے لیے اپلائی کرتے ہو اس لیے وہ ایک مہینے کے اندر اندر یا جتنے دن اس سرٹیپیکیٹ کے ہوں گے اتنے دن میں وہ سرٹیپیکیٹ آپ کو ملے گی اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جیسے کئی کبار بار آپ نے دیکھا ہوگا ایسا بھی ہوتا تھا جیسے زمین ان کی تھی مان لو خسرہ نمبر 412 ان کا تھا تو یہ پانچ چھ سال تک اپنے ریکارڈ کو دیکھنے نہیں جاتے تھے پانچ چھ سال کے بعد جب یہ ریکارڈ کو دیکھنے جاتے تھے وہاں مان لو ان کا نام شاملال تھا وہاں پر گلداری چل رہی تھی راملال یا عابد رشید یا کسی کے بنا اب ایسا ہونا بڑا مشکل ہے پہلے تو یہی کام چلتا تھا تو وہی وہی اب آپ سنیے آپ سنیے پھر آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے ہماری جو ہم بات آپ تک پہنچا جو یہ پاس بک بن رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے ایک کالم یہاں پر ہے موبائل نمبر اور آدار نمبر کا ہوگا جہاں پر جو ہی ابھی تو اس میں ہم نے آپ کے موبائل نمبر اور آدار نمبر نہیں لگائے ابھی تو آدار اور موبائل کے بینہ لائے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جمعہ کشمیر آپ کی سہولیت کے لیے آپ کے فائدے کے لیے کیا کیا کر رہی ہے جب ہی آپ کے پاس بک کے ساتھ آپ کا آدار نمبر اور آپ کا موبائل نمبر لگایا جائے گا اس ڈی میں ڈال دیا جائے گا آپ کے پاس بک کی اس میں تو جو ہی آپ کے کسی بھی خسرہ نمبر میں کوئی چینج آتی ہے مالو آپ کا نمبر تھا وہ ان کے نام گرداری لگی جو ہی وہ گرداری اس نمبر میں لگے گی آپ کے موبائل پر ایک میسیج آئے گا کہ آپ کے پھلا نمبر میں ایسے چینجز آئیں گو کہ آپ کو اگر دس سال بعد یا پانچ سال بعد پتا چلتا تھا جو ہی آپ کے نمبر میں کوئی چینج آئے گی وہ اسی وقت آپ کو معلوم ہو جائے گا ایسے فائدے آپ کو اس ایل آر آئی ایس سسٹم سے ملنے والے اب اور جو اس میں گڑ بڑ کرے گا اس کی تو خیر ہوگی نہیں کیونکہ صرف آپ کو نہیں پتا چلے گا وہ وہ ہمارے ڈیسی صاحب کو بھی پتا چلے گا وہ ہمارے اپسی صاحب کو بھی پتا چلے گا وہ چیف سیکٹری صاحب کو بھی اور اس کی مانیٹرنگ خود چیف سیکٹری صاحب اور ایل جی صاحب کرتے ہیں گو کہ آپ یہ مانیے کہ گورنمنٹ آپ جموع کشمیر نے جو یہ انیشیٹیو لیا کہ دیجٹائز کیا آپ کے اس محکمہ مال کے ریکارڈ کو اس سے آپ کو بہت سی سویدائیں بہت سے فائدے ملنے والے ہیں اور آپ دیکھے گا کچھ دیر آپ کو پریشن ہی آئے گی جب تک آپ تھوڑا اس سے اس سسٹم سے واقع ہو جائیں گے جو ہی آپ اس سسٹم سے واقع ہوگے آپ خود با خود گھر سے سب ہی چیزیں کرو گے یہ انیشیٹیو لیا گیا ہے تو آپ کو اس کا کھیر مقدم کرنا چاہیے اور جو پچھلے تین چار مہینے ہمارے پٹواری صاحبان نے ہمارے گردار صاحبان نے تقدو کی وہ اپنے لیے نہیں کی وہ آپ لوگوں کی بلائی کے لیے کی ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس تین چار مہینے میں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ پریشانی آپ کے لیے آگے آپ فائدہ دینے والی ہے کیونکہ وہ جو تین چار مہینے ہمارے پٹواری صاحبان نے ہمارے آفیسر صاحبان نے اس سسٹم کو اپ ڈیٹ کرنے میں لگایا وہ آپ کے فائدے کے لیے آپ کو اس چیز سے بچانے کے لیے اور سب سے بڑی بات جو اس سسٹم سے اب آئے گی وہ کریکشن پری ریونیو ڈپارٹمنٹ آپ کو ملے گا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں مہکمہ مال ایسا بدنا میں زمانہ ڈپارٹمنٹ تھا جو کھائے وہ بھی بدنام جو نہ کھائے وہ بھی بدنام ایسا نہیں ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں نہ کھانے والے لیے بیسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے جو اس لانت سے دور ہیں لیکن یہ کیونکہ یہ بدنام ہو چکا تھا بات اچھا بدنام برا تو اس سسٹم سے آپ کو پرپشن پری ریونیو ڈپارٹمنٹ ملے گا اور آپ کو فائدے ملیں گے اب میں تھوڑا سا آپ کو ڈیمالیسٹریشن دوں گا کہ آپ کے جیسے یہیں پہ ہم ایک دو پاس بک بھی جنریٹ کریں گے جیسے ہم نے آگ بھٹنا کے لائے تھے ساتھ یہاں پہ مجھے لگتا ہے بندیرہ کے بھی لوگ ہوں گے تو ہم ایک دو بندیرہ کے بھی پاس بک جنریٹ کریں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیسے جو ہماری زمین ہے